موسیقی موسیقی یار ویسے میں نے تسی نا ٹھیک نہیں لگ رہے میں تو انہوں دوائی لکھ کے دیں نا تسی ریگولر کھانی شروع کرتے ہو کیوں؟ تو ایڈا زینی تو آزن ٹھیک نہیں گیا مجھا؟ اے کی کہہ رہے ہو کہ سیاست دان خدمت کی بک 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 چوڑ بولے چوڑ بولے چوڑ بولے تسی دوائی کھاؤ تسی آٹھ ٹیم پینا ڈال کھانی بس ایک سکین ایک سکین مجھے بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ جیہور کیمرے دی صفائی ہے آپ کا ماسٹرز کی چیز میں ہے؟ ماسٹرز میرا جیل چھے جیل چھے گولیاں لکھ کے دے انڈیا نائن ایم ایم دی ہیں بھائی جی میں سکین دا سپیشلسٹ ہے تھوڑا مو ایدھر کرو تھوڑا جی ایدھر کرو کیسا ہے انکر ہے میری منی جا رہا ہے بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹرز اور سیاست دانوں میں ایک چیز کومن ہے دونوں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں انسانیت دی خدمت میں ساڑھے تو واد کیڑا کر دی ہاں جی ساڑھیاں رپورٹان دی وجہتوں ساڑھی میڈیکل ریپ جیڑی اپنا دبائی بے وزٹ کر دی اسیوز می آپ کو آنے میں ڈاکٹر منہ فرام مکو آنے مکو آنے میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اللہ دی رہا مکو آنے دی ویچھے ڈاکٹر منہ دی کلے دی ہٹی ایکسیوز می ڈاکٹر کا کلینک ہوتا ہے بھائی ہٹی نہیں ہوتی اوہ کلینک ہوتے ہیں شہر آنے دی ہٹی سا میری ہٹی اللہ دی رہا منا کہ یہ دے ٹیڈ پیڑ ہوگا کہ یہ دے سر پیڑ ہوگا راتی ایک مونڈے دی اڈی ٹوٹ گئی تھی مینوں وہاں دا بڑی پیڑ ہوتے ہیں ماں کھچکے کاٹ ڈی چھڑی ہٹی نکال دی اوہ ماں کا پوٹر اونے ٹوٹ گئی یہ دا کی فیل اوہ جدو انہوں درد ہوئی ہے نا پھر ڈاکٹ صاحب دیکھا رہ گیا ہے اچھا کاٹ ڈنے بھی دیتی سی مینوں وہاں کہا ہے جے پورا پینڈ ماندہ یقین کرو ایمان راتی ایک کا عورت اپنے بڑے مونڈے دے صرف چھے آنڈے وار کے تمندے میں پوچھے آؤ سا عورت رہوں میں کہا ڈاکٹ صاحب انہوں دیتے نہیں کہیں دی میں نکیا زی باب بھائی نے کسے گندے آنڈے رو دہیں بس ایکسیوز می آپ کون ہیں جو گونگے سے بیٹھے ہیں درمیان میں جی میں ہوں ڈاکٹر شاہد مسود اوہ تو وہ آپ ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں شاہد بھی ہیں اور پھر مسود بھی ہیں جی ہاں آپ لوگوں کو جو ہے وہ قدر ہی نہیں ہے ڈاکٹرز کی دیکھیں میں بتاؤں آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے قدیم عصر کی سڑکوں پر اگر آپ کو کتا کاٹ لیتا تو آپ کو چلتا کہ ڈاکٹر کس بلا کا نام ہے بلکہ ڈاکٹر کس بلا کا نام نہیں ہے ڈاکٹر شاہد مسود کس بلا کا نام ہے بندہ پوچھے ساڑھے تین ہزار سال پہلاں تُسی ہوتھے فراؤن نو انسولین نانگے اے نا لوکاں نہیں ہیں رپورٹاں دی وجہ تو ہے کہ شریف آدمی لندن بچ کے نکل گیا ہے شریف آدمی؟ ہاں جی نواز شریف آدمی دیکھئے میں وہاں پر فیرون کی ممی کے پاپا کا جو ہے بلڈ پیشن نگیا تھا اور یار تُسی دے دو میں بے لے ڈاکٹر رو پائی جی تُسی دسو میں نوں اے تُسی کس چکر چے عوام تھی ساری خدمت جیڑی ہے سیاست دانہ دے کھاتے پاتی ہے اور نہیں نہیں ایک منٹ تھوڑا موہ ادھر کرو تھوڑا ادھر کرو آپڑا کام کرو میں جیدو ڈاکٹری شروع کی تھی ہے ہاں جی اے پینڈ دے کورستان کی ٹاوی ٹاوی کور تھی کدھرے کدھرے کوئی کور اچھا اللہ دیرہ مطلعہ اسے تھان ہی لب دیوں اور شاشف صاحب میں جیسا ڈاکٹر ہوں ایسا کوئی بھی نہیں ہے ہاں جی قدیم یونان کی سڑکوں پر ایک دفع ایک بھیڑ بھیمار ہوگی اسے دمہ ہو گیا اچھا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی اوکے میں نے اس کی ٹانگیں کاٹی اس کے نیچے ٹائر لگائے اور اس میں ریموٹ فکس کیا تو اب اپنی مرضی سے آپ بھیڑ کو جدھر مرضی لے جائیں اوکے جی او پیڈ اونڈ لارو شیخو پورے چال رہی ہی بھی سواریاں لے کے اچھا کاشف صاحب میری گل ہو تھے یہ کہ تُسی جیڑی خدمت اصل دنیا تھی صرف ڈاکٹر کر رہے ہیں تُسی کہہ رہے ہو سیاستدان کر رہے ہیں اے غلط غلط کی تھی تُسی میں تنداز دیں بھائی آپ نراز کیوں ہو رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ خدمت نہیں کرتے لیکن سیاستدانوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خدمت کریں اور اگر سیاستدان ڈاکٹر بھی ہو تو پھر بتائیے خدمت کا لیول کس مقام پہ پہنچے سونے تے سواگہ ہو جیگا جناب یہ بات میں نے ایسے نہیں کی کیونکہ ہمارے جو پہلے سوپر جوپر مہمان ہیں آپ کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہیں آپ مسلمک نواز کے ممبر سبائی اسمبلی ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں ایک مشہورو معروف ڈاکٹر ایک بہت بڑے اوٹھوپیٹک سرجن ڈاکٹر مہزار اکبال بڑی میر بانی جو اڈی تُسی میرے اس تادے مہترم نو بلایا ہے اچھا اے نا میں نو آکھیا سی بھائی تُو مکو آنے اٹی پا آپ بات ریموٹ ایریاز میں اگر یہ ڈیسپینسر بھی نہ ہو تو پھر لوگوں کی دوکھوں کا مدعویہ کون کریں ہاں انہوں نے پتہ لگا یہ ہر چیز کا علاج نہ کریں جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے چیز دیرے ساتھ سے باہر ہے تو پھر اس کو ریفر کریں جیڑا مریض میرے وصووں باہر ہوں گیا میں انہوں کہنا با انہوں تُوپے لما با آپ پہ ہی تُوپے سارا بہار بھوڑلا سکتے ہیں دوسری سوپر دوپر مہمان ہیں شوپے سے آپ کا تعلق ہے خوبرو موڈل ہیں آپ شوپے کا تہکتا ہوا مہکتا ہوا چمکتا ہوا ستارہ ہیں آپ کی بہت ستاریوں میں ہینہ ملک بہت ساتھ سے بہت ساتھ پڑھا بہت ساتھ سے بہت ساتھ پڑھا شکریہ ستھیں خوبصورت انٹروں کا اور خوبصورت لوگوں کا جاندے ہوئے نا تُسی میرے کلو بلڈ پریشر چیک کرے گا مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی آج بیٹھائیں میرے علاج کے لیے آئے ہوئے بیسے آپ کی حمد دے نی چاہیے آپ نے ساتھ کو خوبصورت کہا دیا داکٹر منہ ہے کاشک میں علاج سے اکرمانے آئی ہوں اگر آپ نے علاج کرانے آئیے ان دونوں کو چھوڑیے میں علاج کرتا ہوں اور فری میں اپنے علاج لگتے ہیں آپ کے علاج پہلے اپنا کروالے باہر میرا کیجئے دکٹر بھی کیا کمبو ہے آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ سیاستدان بھی ہیں کہاں پہ ڈاکٹر کی بڑی بڑی اتنی پڑھائی اور کہاں میاں دے نارے بجنگے اما میں سارے پجنگے کیسے آپ نے کمبو بنا لیا یہ ڈاکٹر کا بھی اور سیاستدان کا بھی دیکھیں یہ کمبینیشن پہلے سے موجود ہے آپ کے ڈاکٹر بہاتر محمد ڈاکٹر آپ کے پشمار کانٹریز کے ہیڈز ڈاکٹرز رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر آرہ فلوی جو آج کل پریزیڈنٹ ہے وہ بھی بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے تو دونوں میں بڑی کامن یہ مشترکہ کاؤز ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں لیکن اگر بشرت ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کو عبادت سمجھ کے لئے بیشک سیاستدان ہو بیشک ڈاکٹر ہو دیکھا یہ گیا کہ ڈاکٹر کی لائف بہت بزی ہوتی ہے اور سیاستدان کی لائف اس سے بھی زیادہ بزی ہوتی ہے اس کو بے شمار شادیوں کے بلی میں کھانے پڑتے ہیں جنازوں پہ جانا پڑتا ہے تو آپ یہ دونوں کو بیلنس کیسے کرتے ہیں یہ ایک مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ پنجاب اسیمبلی is based in lahore اور ہماری پارٹی ہیڈکوارٹرد لاہور میں ہے تو اس سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں اور اسیمبلی سٹارٹس ہے تھری او کلوک یوزیلی اور شام تک سات بجے تک چلتی ہے تو میں پریکٹس ان تا مورننگ اور پھر میں اسیمبلی چلا گیا تین سے ساتھ تو جب آپ اسیمبلی جاتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہوگا پھر آپ کونسی گولی تھاتے ہیں سردرد کی گولی جو ہے وہ تو وہ سپیکر ایک گولی دے دیرنا ہوتا ہے اچھا ویسے ڈاؤڈ صاحب جدو اسمبلی جاندے نے نا کوئی بھی اجلاس اٹینٹ کرن تو دجھے آرا کین اپنی رپورٹان لیا کے کھلوتے ہوں کوئی کہندا میرا پتا چیک کر دیو کوئی کہندا دل چیک کرو گردے تو انو پتا ہے اکثر سیاستدان آنے جاہی پیندے اچھا ہینا یہ بتائیے کہ دیکھا یہ یہ ہے کہ جو دراس قد ہے اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے موڈلنگ میں لیکن ماشاءاللہ جتنا آپ کا قدھ ہے آپ کو تو رینجرز کو جائنگ کرنا چاہیے اگر ہے رینجر چھو انتے قسمے سیاستدان آپ کہہ رہے ہیں انسانو بھی پھڑ لاؤ سیاستدان تے دور دی گالے ہو جی رینجر ہوئے نا تے ڈاکو کوڑا آکے آکے آکھر اہی لٹے آسان پھڑو دیکھئے آپ سب کو جو ہے وہ غلط انفرمیشن ہے جو ہنر مجھے ان میں نظر آیا وہ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آیا یہ ایک اچھی صحافی ہو سکتی اور ایک بڑے انکر کو ہوسٹ کر سکتی ہے ایک اچھا شو ہوسٹ کر سکتی ہے آپ لوگ امیجن کریں اگر ان کو آمر خان کے ساتھ ایزا ہیرن کاس کر لیا جائے تو بجارے کا کیا حشر ہو وہ نہیں صحیح نہیں لگنی فلم اوہ آمر خان چھوٹا جائے نا تا کارد بڑھڑا لگنا ماں پتر فلم شروع ہو گیا ایک چلیم مجھے ایک دو چکہ پہ اپنی ہائٹ کی وجہ سے بھی ریجیکٹ کیا گیا کہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے ایک مووی کے لیے میں گئی تو انہوں نے مجھے کہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے جو ہمارے ہیرو ہیں اور وہ مووی کے مووی کے تو ان کے ساتھ ہم آپ کو کاسٹ نہیں کر سکتے مطلب کہ ایڈیشن میں رہا سب کچھ میرا اکے ہو گیا لیکن جب ان کے ہیرو فائنل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہائٹ کام ہے تو میں نے کہا آپ ان کو کسی پتھر کی اوپر یا پہاڑ کی اوپر کھڑے گا دیکھیں کاشیف صاحب میں آپ کو بہترین بات بتانے لگا کہ صرف آمر کان ہی نہیں یہ کاشیف محمود کے ساتھ بھی اگر کاسٹ کی جائیں گی تو بیڑے گھر کیوں نہیں بھائی میرا صاحب اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے نہیں اتنا نہیں بھائی اتنا سا کاد ہے ان کا اینا چھوٹا کاد نہیں اگلا چال دی رالی چو گناہ کھچ لیں اندھا نہیں تُسی چاند دیو تو اڈک کاد لما ہو جے تُسی اڈی آلے جوگر پایا کرو اور بھائی اڈڈی google پہنے سے کچھ نہیں ہوتا سی صرف دو م smoψی بھائی اٹنا لو یہ holds ہے کہ где ڈکڑ کر پیو نہیں ہرند oh یقین نہ anyway کار ڈکڑیان نے جلے نہیں ہونے چون بس ulated لنا دیسمبر tragen مشروع ہو گیا Forget another آپ جیسے اتنے کابل ڈاکٹر اس ملک میں موجود ہیں پھر یہ میاں صاحب علاج کرنے کے لئے باہر کیوں جاتے ہیں؟ اہر کیا کمی ہے ہمارے ڈاکٹروں میں جو میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں دیکھیں میں نے اس پہ جو ہے پنجاب اسیمبلی میں میں نے ہی میاں صاحب کا کیس بلیڈ کیا تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی کچھ کنڈیشنز ایسی تھی جو کہ ہمارے ملک میں ان کا علاج نہیں ہے صرف ان کی؟ نہیں بیشمار لوگوں کی تو ان کو کوئی نہیں بھیج لے؟ وہ جاتے ہیں سارے لوگ جاتے ہیں جو بھی کیونکہ ایٹریل فیبریلیشن میں ان کو ایک ہے جس میں الیکٹرو فیزیلوجیکل لیبز کی ضرورت ہوتی ہے الیکٹرو فیزیلوجیکل لیبز ابھی امریکہ میں بھی چاند سینٹرز میں ہیں جی تو میاں صاحب کا جانا بہت ضروری تھا اور پی ٹی آئی والے تو خود ہاتھ باندھ کے انہیں باہر لے کے گئے ہیں ہاں چکھا باتی نزد ڈاکٹر صاحب نے بہت بھی اچھے طریقے سے بیان کیا یقین کرنا یا نہ کرنا ہماری مرضی ہے اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بلتے ہیں بریک کے بعد کہیمہ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تن سو مزا مزا ڈی ویلکم باک ناظرین ایک منٹ بھائی ایک منٹ تُس دے ویلکم باک تے جا رہے ہیں بریکتے ہیں ہسی کو اپنی گل نہ کریے کرو ساڑے سینئر بیٹھے رہے ہیں میں پچھنا چاننا کہ ینگ ڈاکٹرز دے مسائل کدوں ہاں لونگے یہ جو تم نے گونگلو جیسے موں کے ساتھ اتنی بکواس بات کی ہے یہ بتاؤ کہ کس اینگل سے تم ینگ لگتے ہو دور سے تُسی جاتی اچھ رہے کلو کہ ایک منو بکھو میں تو انو ینگ لگاں گا یہ کیا بات ہے ہی ایسی ینگ ہیاں وہ انسان ذرا ڈگریاں لیٹ لب ہیاں دیکھئے کاشیف محمود صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ینگ ڈاکٹر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی پریکٹس شیروع ہی نہیں کی خدا کا خوف کھائیں ڈاکٹر صاحب آپ کہاں سے ینگ ہیں آپ تو اس زمانے کے ڈاکٹر ہیں جس زمانے میں جب سامپ کارتا تھا تو لوگ چوس کر زہر بار نکالتے تھے آئے 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 فلم آج بیکھی دا ہندہ سی چہرے بندے نے زہر چوسنا ہے پندرہ کومنٹو بھی ٹونر ہیں ہندہ سی وہ لگتا سی انہیں زہر نہیں کر دیا چر سالہ سگڑ پیتا ہے اور آپ کو میری کا بلیتے شک ہے میں ایک چیز سے تین دن کام لیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیتوسکوپ ہے میں اسے مائک کے طور پر یوز کرتا ہوں میں اسے چیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتا ہوں اور اسے لیتر مارنے کے لیے بھی یوز کرتا ہوں اور لالی پاپ کے لیے بھی میں سے آپ لوگوں پہ ایک بریکنگ نیوز دوں دیو کی گل شو چڑڑ لگے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مسلم league کے ان چند لوگوں میں سے بلکہ واحد ہیں جن کے پاس law کی ڈگری نہیں ہے وانا دیکھا یہ ہی کیا ہے کہ مسلم league نون کے پاس سار law کی ڈگری لائنے لگی ہیں دیفنیٹلی کی وکلا زیادہ آتے ہیں اس پروفیشن میں کیونکہ لیڈروں کی کیس لڑنے پڑتے ہیں اس لیے کیسز بھی لڑنے پڑتے ہیں دوسرا ان کا جو ہے جو بیک گراؤنڈ میں کیونکہ legislation ہے سیبلی کا مین کام جنیاں وکیلاں یہ طریفہ کر رہے نا میں لگتا ہے ڈاکٹر صاحب لوگوں کے لاہ پڑ جاندے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت ہے یہ جو صحت کارڈ جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں یہ بہت اچھی سکیم ہے we have started it not the موجودہ حکومت میں تھی سمجھا باقی تاریخوں نے لگے ہوں ہم نے یہ جو ہے نا ڈاولیو ایچو کی سیگنیٹری ایم جو منیمال ڈیویلمنٹ گولز ہیں یہ جو ان کا طریقہ کار ہے کہ ہم نے سب کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے وہ بھئی ہیلتھ کارڈ میں آپ کی چوائس آف ہسپٹل نہیں ہوتا آپ بھی چوائس آف ڈاکٹر نہیں ہوتا آپ کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو آفر کیا ہے کہ اگر آپ کو صحت کارڈ چاہیے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں کیا نواز شریف یہ صحت کارڈ لیں گے کیوں نہیں this is for all everybody اب ان کا پلاننگ کیا ہے یہ جو پی ٹی آئی کی ان کی پلاننگ ہے کہ ہم سارے ہسپٹل پرائیٹ آئیٹس کرنے ایم ٹی آئی ایکٹ جو آپ ڈاکٹرز کے مسائل کی بات کر رہے تھے ڈاکٹرز بچارے تو ٹکے ٹکری ہو گئے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کو ڈاکزم پہ ہم لے رہے ہیں کانٹریکٹ بیسس پہ ڈیلی ویجز کے حساب سے لے رہے ہیں کہ میاں صاحب نو ہیلتھ کارڈ لینا چاہی دا یا نہیں میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نو ہیلتھ کارڈ نہ لو زیادہ انٹری کارڈ دی ضرور ہے جے ایم ٹکری کارڈ بھی نہ نہ ملیا پھر ایم ٹکری کارڈ بھی نہ نہ ملیا پھر ایم ٹکری کارڈ چاہی دا اچھا میں سے جزیاتی کی تھی میرا لے ڈاکٹر نو بڑھا نہیں یہ جاہل ڈاکٹر ہے جناب ایک واری پینڈ دے کو لے ایک مریض آیا ہوتی لاتے جو خون نکل رہے ہیں پٹی نہیں کی تھی کچھ ڈاکٹر تھوڑے بدام گارہ بھی کھلایا کرے ہیں یہ ڈاکٹر اللہ دی رہے ہیں دنڈ بیٹھ کاؤں ہی لاندہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سعودی ارب سے آئیں ہیں یہ بتائیے کہ پیدا وہاں ہوئی تھی کہ وہاں گئی ہیں وہاں گئی میری uni وہاں کی ہے اور میرے بابا جان جب ریٹائر ہوئے پھر وہاں پر ایک کمپنی تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو پھر ہمیں ساری فیملی وہاں پر تھی اور پھر ہم لوگ جب وہاں سے یہاں پر شیفت ہوئے تو میں ایکشلی فیشن دیزائننگ وہاں سے ہی کر رہی تھی جدہ سکول سے تو یہاں پر آ کے پھر مجھے ڈزائنر ہی بننا تھا اور ماشاءاللہ میرا برینڈ بھی ہے روم اسما کے نام سے پھر میں نے کہا جب اتنے پیارے پیارے کپڑے میں نے بنانے اور لوگوں کو پینانے کیوں میں پہلے جو لوگوں کے خوبصورت بنائے کپڑے وہ کیوں نہ پینوں اب تو سعودی ارب میں محول تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے آپ کی انسپریشن کون تھا آپ بارلنگ شروع کر دیں اینا دی انپریشن میرا خیال ہے اونٹ سی کیونکہ پہلی باری بکھا ہے سعودیہ تو مادل آئی نہیں تے ہمیشہ سعودیہ تو امداد ہی آئی میاں صاحب ہی سعودیہ تو آیا سانتے مادل بھی سعودیہ تو آئی میرا جہاز لینڈ ہونے دیا تا اس کا مطلب یہ کہ آپ ہی نہ اہل ہو کر لندن جانا جاتی نہیں نہیں جانا چاہتی اور انشاءاللہ یہاں پہ رونگی ہمارا ملک ہماری ساری دنیا ہی ہاں پہ ہی ہے کہ سعودیہ دے بیجپا ہمیں کودیاں بھی مادلنگ کر رہی ہیں اوہ نا فیر بھی اونٹ آلی بیٹھنا ہوں آئے 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 ویسے سعودیہ ہی تے جیڑے گانے نے نا وہ بھی پٹھے ہو گئے جی آئے 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 کتا اچھا گانا ہے بھیگے اونٹ تیرے آئے 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 پیاسا دل میرا اسمی نلائک آدمی یہ اونٹ نہیں بھیگے ہونٹ میں رہے ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ہوشی کی گولی تو نہیں کھا کر آئے ہوئے آپ بالکل ایسا نہیں ہے وہاں گانے ایسے نہیں ہیں بلکہ وہاں گانے کچھ اس طرح سے اونٹوں سے چھولو تو میرا بیت امر کر دو اونٹوں سے چھولو دکھئی کانے ہوں دلنا ہوں یہ کاغذی اونٹ جیسے چہر یار آپ تینوں نلائک ہیں وہ تھے آئیٹم سانگ بھی ہوں دے جے کیا؟ اونٹوں پہ ایسی بات میں دبا کے چاہر کوئی جائے گے اچھا انہیں کی باتیں چھوڑے گے دیکھا یہ گیا کہ جتنی موڈل سے ہوتی ہیں شادی بہت لیٹ کرتی ہیں آپ کو کیا جلدی تھی جلدی تو خیار نہیں تھی میری امی ابو کو بہت جلدی تھی امی تو بس کہتی تھی پہلے دن سے جب میں نے کام سٹارٹ کیا یہ کہتی تھی بس ایک کنڈیشن پہ تم جاؤ گی کام کرنے تم نے نا ہاں کرنی ہے جب میں کہوں گی شادی کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک امی آپ شادی کروائیں میں کام کروں گی تو یہ ہے کہ ایک بات میں نے ان کی مانی ایک بات کون سے نے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اے نا کار دے پاندے تون دے سن نا چول چون دے سن نا کو روٹیاں بکاندی کی کڑی اے ریمان گیا پہ بیائی کرو اسے آپ پہ اگلے نوی پویسان ہوں ان کی بات سے پہلے میں یہ پوچھ رہا تھا کون سے کارجٹ پہ کام کر رہی ہیں آج میں ماشاءاللہ ساتھ یوٹیوب پہ بھی ہوں میں بلوگز بھی بناتی ہوں ٹک ٹک کا بہت رواج ہے ہمارے سیاستدانوں میں کچھ ہیں ٹک ٹک پولٹیشن جو ٹک ٹک بناتے ہوں میرے علم میں نہیں ہے کوئی اور سوچئے اگر مولانا فضل الرمان صاحب ٹک 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 پہ سلو مو کرتے تو کیسے لگتے ہونا تھا گانا میں یہ جی بھی ہونا کون تھا یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا اب تو سارے جہاں میں ہوگا کیا میرا ہی حلوہ ویسے ریم شاہ کو وہ ملے نہیں ابھی تک ویسے ریم شاہ کے ساتھ ان کا کوئی سلو مو آجاتا ہے جتنے بھی ہمارے پولٹیشن ریم شاہ کون ہریم شاہ ہریم شاہ میں کہا ہریم شاہ نہیں ہریم شاہ آپ نے پولٹیشن نہیں لیا نا ہریم شاہ میں پولٹیشن نہیں لیا ہاں دکٹر صاحب کو کچھ آیا ہوا جی دیکھیں میری پرسنل جو خواہش ہے وہ فردوس آشک آوان صاحب ٹک 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 پہ آئے تو یقین کریں ان کے جو فالورز ہونے وہ ٹین میلین پہ ہونے میں دکٹر صاحب آج کل دیکھا یہ کیا ہے کیونکہ یہ آپ کا فیلڈ ہے کمردرد جو ہے وہ آج کل دیکھا کہ ہر جگہ ہے بہت چھوٹی عمر میں بڑی عمر میں ہر جگہ یہ بہت کچھ بتائیے کہ اتنا کمردرد ہمارے ہاں کیوں زیادہ ہو رہا ہے اس کی فیزیکل فٹنس کی لیک او فیزیکل فٹنس کیونکہ سپورٹس کام ہو گئے آپ کی ایکٹیوٹی جیسے ہی کام ہوگی بچوں میں اور سیکنڈلی جو ہماری جو بچی ہیں ان میں کیلشیم انٹیک کام ہو گیا ویٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی ہو گئی کیونکہ دھوم میں نکلتے نہیں تو اپنا نکلی ہوئے تا میں مریض دا الاج ہی نہیں کرتا مردہ ہوئے تا ماری آج بدل بنے ماردہ اچھا ویسے جیڈی گالتوسی کی تھی نا کمردرد دی میرے دادابو کی ٹانگ میں بڑی پروبلم تھی مالش کی فرق نہیں پڑا ٹیکے لگائے دعائی دی کوئی فرق ہی نہیں پیا کیوں؟ وہ لات لکڑ دی سی بہت اچھا لاتے تو یاد آیا کل پینڈ ایک بندے نو کتا پہ گیا تو مینو آکے کہنا ڈاکٹر جب مینو کتا پہ گیا اوہ میں کہا یارو ہے بتمید کل مینو بھی پہ گیا اچھا جدو ڈاکٹر نے لہی نا فیس وہ بندہ پینڈ جا آکے کہنا مینو ڈاکٹر بھی پہ گیا جب ڈاکٹر آپ یہ بتائیے کہ دیکھا یہ گیا کہ لوگ کمر کے آپریشن سے بہت ڈرتے ہیں بڑے کنفیوز ہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ کمر کا آپریشن ہم بہت سو سمجھ کے کرتے ہیں بڑی اوبجیکٹیو ہونی چاہیے سرجری کمردر کی بڑی ڈیسیسیب ہونی چاہیے کہ ہم کہاں چاہ رہے ہیں اور اس کو کیا ریلیف دینا ہے اس لیے آپ کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بہکے کی سرجری کے لیے 2-3 اپینینس from the 3 سپائنل سرجنس اور اگر سارے ایک ہی لائن پہ ہیں اور پھر آپ آپ گو فر سرج ہر طرح کی فیس والے ڈاکٹرز موجود ہیں اور ہر طرح کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا you are a blessing میں صدقے دی سری بھی دے جاندے دکان باندھ بھی ہوئے میں آنا جائے ٹھیک ہے پکاؤ بچے شرم کرو ڈاکٹر ہو کے جکتے مار رہے بہت اچھے وہ ڈاکٹر ہو کے سیاست کر رہے اسی جکتہ نہیں کر سکرے اے ڈاکٹر ہو کے صافت کرن دینے کے پیر منہ کیتا ہے نا لیکن جگت پیدا ہی آپریشن ٹھیٹر میں ہوئی ہے اکثر ڈاکٹر آکے کہنے باجی مبارک ہوئے تاڑیل نورمل جگت ہوئی جائے بہت دین ازاز اس پہ لیتے ہیں چھوڑا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کئی مچ آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتو ناظرین دیاڑیاں نہ لاؤ غریب دا پلا کرو واہ واہ بتا لی ہونے چاہیے اور میں مریضوں کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنے دماغ کی بتی جلائیں اور خود ڈاکٹر مت بنیں میڈیکل سٹور پہ جا کے بے پناہ دمائیاں مت لیں زیادہ دمائیاں کھانا جو ہے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے دماغ کی بتی جو بند ہو جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مہمان جو ہیں ان کی دماغ کی بتی کس قدر روشن ہے ڈاکٹر صاحب کی تو بہت روشن ہے اور ہینہ کی بھی بہت روشن ہے لیکن ڈاکٹر صاحب چھوٹے چھوٹے سوال ہیں چار اپسنس آپ کو دوں گا ان میں سے اپنے ایک سیلیکٹ کرنا ہے سر ان میں سے کونسا آپریشن مشکل ہے اپسن نمبر ون گٹنے کا کمر کا کولے کا یا پھر رینجرز کا رینجرز کے مشکل باقی تینوں تو آپ کے ہاتھ دیکھیں کاشف صاحب جو مجھے مشکل آپریشن لگتا ہے وہ ایک ہی ہے نوست کا اچھے میں تون ایک مشورہ دیا تُسی دس کے بولیا کروں تُسی جدو بول دیا نا میں لگ دا باثروم چواز آ رہی گل سونو موٹر نہیں چل رہی ذرا چلا دے نا چاکہ چاکہ ویسے تو بہت مشکل ہیں لیکن تصور کر لیتے ہیں کہ آپ کو وزیراعلا پنجاب بنا دیا ہے مسلمنیک نواز نے بہت مشکل ہے ویسے تو کیوں نہیں مشکل ہے کابل آدمی نے بڑھان گئے اچھے بزدار سب بڑھ سکتے ہیں نا نو کی بھائی مقابل ہیں اس کی وجہ سے تو نہیں بنائیں گے سر آپ کو وزیراعلا پنجاب بنایا جانا چورہ آپشن دوں گا آپ نے سیلکٹ کرنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپشن نمبر وان وزیراعلا ہاؤس کو آپ کیا بنائیں گے یعنی کہ جہاں پر آپ چیف منیسر ہیں اس ہاؤس کو آپ نے کیا بنانا ہے آپشن نمبر وان میڈیکل کالج بنائیں گے آپشن نمبر ٹو جدید ہاؤسپٹل بنائیں گے آپشن نمبر ٹری ریسرچ سینٹر بنائیں گے یا پھر متنازہ بنائیں گے میں اسے بہت اچھا وزیراعلا ہاؤس ہی بناوں گا اچھے جو کہ پہلے بنا ہوا ہے جو نہیں اگر وہ پہلے جیسا پتا ہوا آپ کے ساتھ دے ہیں آپ کا فیوریٹ کون ہوگا جس کو آپ نے چیک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے پیشنٹ آپشن نمبر وان میویش حیات آپشن نمبر ٹو مسکرہ دکھیل لالیاں چمک آپشن نمبر ٹو آپشن نمبر ٹو یہ سارے پیشنٹس ہیں نا اور سارے اورتوپیڈکس کے پیشنٹس ہیں پھر میں ٹوائس کر لوں گے کیونکہ میری سپیشلٹی سے بھی تو ہونا ضروری ہے نا اچھا جی چار پیشنٹس ہیں ان میں سے آپ نے سیلک کرنا ہے کہ آپ کس کو چیک کریں گے آپشن نمبر وان میویش حیات آپشن نمبر ٹو ماتھری ڈسکٹ آپشن نمبر ٹو اینجلینا چولی اور آپشن نمبر ٹو میاں محمد شہباز شریف میاں صاحب کو آئی ووڈ لاف ٹو اگزامین کیونکہ وہ بیکک کے پرانے پیش ہیں اور وہ ان کو بچاروں کو ہمیشہ جب وہ ایکٹیوٹی بڑھتی ہے تو ان کی کمردد بڑھ اور جب نیا پیشاتے ہیں پھر پرابلم ہو جاتی ہے بہت راتے ہیں تو ہمارے لیڈر بھی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ اسی طرح فٹ اور چہچک رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی ہے بلیو میں فراغت کے لمحات میں کس کو سننا پسند کرتے ہیں آپشن نمبر ون مہدی حسن صاحب کو آپشن نمبر ٹو جگجیت سنگھ صاحب کو آپشن نمبر ٹری منی بیگم کو آپشن نمبر پور اپنی بیگم کو فراغت کے لمحات جب ڈاکٹرز کو ملتے ہیں تو اس وقت وہ زیادہ بیگم کی ہی سنتے ہیں دونکہ وہ سناتی ہیں زبردستی پھر سناتی ہیں وہ پھر آپ کے پاس اوپشن رہے نہیں چاہتے ڈاکٹر صاحب بس کوئی اوپشن بھی نہیں ایسے آپ کے پاس اوپشن رہے ہیں ہاں آپ یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ خلوت میں کوئی اور فراغت تو آپ کی جو جتری کی ملنیاں آپ نے جب گھر جانا ہے تو وہ وہ ہی پر سننے بیگم کیا سننیاں بھی چاہی دیا مڑکے جو ڈاکٹر اپنی ہڈی کسی اور ڈاکٹر نو چیک کرا رہے ہیں اوپن چاہی ہے پر دیکھئے ای اگری کاشف صاحب میرے بھی لمحات سارے بیزی نہیں ہیں میرے بھی فراغت کے لمحات ہیں اور میں دو سنگلز کو سنتا ہوں ایک تائر شاہ اور ایک دنچک پوجا کو لو جی دیکھیا جی میں کیا دس کے بولیا کروں بندہ چار پانچ سال بعد اپنی پینٹ پاوے تینج دی واز آنی بٹن چھوٹا ہوگے ایک رینڈن سا سوال ہے کہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ جوڑے ہی جانتے ہیں کیا ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے ہماری انٹریسٹیو قیسن جوڑے تو خیر وہ جانتے ہی جانتے ہیں جوڑوں کا درد لیکن جوڑوں کا درد درد کو محسوس کیا جاتا آجا سر آگے جلتے ہیں کچھ پرسانیٹیز کے نام لوں گا آپ نے ہی بتانا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے شیخ رشید صاحب وہ تو اسے کیا کہتے ہیں مگیلومینیا کہہ سکتے ہیں انہیں ہیں اچھا وہ عام زبان میں بتائیے always think he knows everything okay it's a mental condition ماہیرا خان ماہیرا خان کو اللہ کہے کوئی بیماری نہ ہو اچھا 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 اسمان بزدار اسمان بزدار کو کوئی دپریسیو کمپلسیو دپریشن لگتی ہے کہ not share the public he couldn't give the hope to the public and there is a despair in the society let's see Hina's気 how beautiful in his body مجھے ہیں یہ صحیح quatro options کوئی اپنے ایک select کرنہ یہ بتائیے که model بننے کے لئے ان میں سے کونسی چیز داری ہے option number 1 اچھی height option number 2 اچھی شکل confidence یا پھر ذاتی سواری ذاتی سواری ٹھی honestly فرمیدین پہلی کس کو کسی پہلے گی؟ کس کو کس کو ہمارے پہلے گا؟ دراما، فلم، کمرشل یا کچن؟ کچن موردل کا کچن میں کیا کام؟ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں کھانا پکا کھانا ہوں کھانا پھرکل ہی پکا سکتے؟ آتا ہے پر اچھے اچھے کھانے میں راؤں جیدی صون ہی موردل ہے میں رہے پاہنے میں بھی کہن دیوئے کہ اندا میں بنا لیا ہے تو روٹیاں یہ بتائیے کہ آپ موڈل یا اکٹرس نہ ہوتی تو کیا ہوتی اے ہو سس ڈاکٹر وہ اپشن سون نہیں ہے ہم نے کیا بس جواب دے گیا بس اپشن دے نہیں کیونکہ میں اس سے پوچھنا ہوں میں نے کیا ہونہا ہے تو میں آپ کو بتا جاتی ہوں مطلب کیوں ڈاکٹر کیا ہونہا ہے کیونکہ نال ڈاکٹر بیٹھے نہیں میرے ڈاکٹر کر پہنے مسائل نہیں سونی تو اسی ڈاکٹر رو بے کر ڈاکٹر رنگ پھڑ لیندہ ہے خربوزے کو دیکھے خربوزہ رن پکڑتا ہے بھائی چلن جی چار اپشن آپ کو دے رہا ہوں چاروں میں سے کس فلم میں آپ کام کرنا پسند فرمائیں گی پہلے بتاتے ہیں چار اپشن کیا دین نہیں ہے نہیں نہیں مجھے موم گویز کتنا آئی دین نہیں ٹائٹینک ٹوم ریڈرز دیو داس یا میڈم دیاری باز ٹائٹینک نہیں وہ تو اس کو ڈبا دیتی ہے نا لڑکے کو دیو داس میں بھی وہ چارا لڑکا مر جاتی ہے میڈم دیاری بازی تھی اس کے بعد چار اپشن آپ نے تین دیئے مجھے ٹوم ریڈر اس میں کیا ہے مجھے خود نہیں پتا یا پہلے شو چھڑکے کبھری فلم بے ہلیے تھے پہلے مووی لگا لے وہ دیکھ لیے تھے جب ایک کام کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں موسیقی کا تڑکہ لگاتے ہیں اور موسیقی کے تڑکے کے لیے کیا بات ہے آپ کی بہت سی تالیوں میں ہماری نمرا مہرہ ایک چھوٹا سا فریک کہیں بات جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا 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 دکھر کی پریکٹس کرنے کے علاوہ سیاست کے علاوہ کیا شوق ہیں ایکسرسائز جوگنگ وکنگ سائکلنگ اوو ریلی پھر تو آپ کو ہمیں جوئن کرنا چاہیے سائکلنگ بڑے خوش ہو سائکلنگ دینا تو تاڑیاں ویکن ہی نا رہیاں تاہاں اچھا میں کہا ڈاکٹس آپ نے ایک دن پیشنٹ نو نسخہ لکھ کے دیتا ہے تیہ آپ ہی پیشنٹ گرم ہو گئے تیہاں تمیز نہیں کی میں غلط لکھ رہیاں داستے صحیح میں اینک متھت رکھی ہے کیا کرنیاں ہے داکٹس آپ یہ بتائیے کہ شادی جو ہے آپ کی پسند کی ہے یا پھر ارینج مہریج ارینج پسند دونوں شامل ہیں یعنی تو سی پابی رونا پسند کر کے امین و داستہ امی جی پہنچے ہونا دیکھا بلکل ٹھیک آپ کو فلم دیکھنے کا شوق ہے بہت کونسی فلم آپ نے لازش فلم کونسی دیکھی ہے لازش فلم میں نے ابھی یہ جو جیمز پونڈ کی ابھی آئی ہے اچھا کونسی ایسی ہی رہین ہے جس کو یہ احزاز حاصل ہے کہ آپ کا ان پر ترسٹ ہوا بشمار ہے نہیں کوئی دو دن آلالو نہیں انجیلا جولی is a very good heroine okay I like her ہماری اپنی پاکستانی مائرہ خان okay very good actress مجھے کاشیب صاحب جو پسند ہے آپ نے نہیں پوچھا رکھ صاحب چھو سن لو کوئی پتہ میں پھر بھی بتاؤں گا بتائیے میں بتا کے رہوں گا مجھے پسند ہے مدوبالا مدوبالا تو انو پسند نہیں تو انو دنیا تو گیا کافی عرصہ ہو گیا جاندے کیوں نہیں ملنے دیکھیں وہ مجھے پسند ہے مجھے ملنے کا کوئی چھوک نہیں ہے دوکس اگر آپ جا رہے ہوں کہیں کوئی پڑھا نہیں کلاس فیلو مل جائے تو سلام دعا کرنے کی جرت کرتے ہیں یا آنکھ بچا کے نکل جاتے ہیں نہیں نہیں پوری دعا سلام کرتا ہوں I don't care دوکس اگر آپ انجوائے کرتی ہیں okay دوکس اگر سوچ دے انہیں نا سلام دعا کرلو چاڑا دے کار جا کے پیٹھے دے آجا ہینا یہ جائے کہ زندگی میں وائٹمن کی کمی کے علاوہ آپ کسی سی کمی محسوس کرتی ہیں لوگوں میں احساس کی کمی احساس کی کرن لوگی کوئی تو انویزی لوڈ کر آدھوے کوئی جوز پی آدھوے لوگوں چاہیے کہ لوگوں کے احساس کریں جیسے سردیاں آتی ہیں کچھ ہم لوگوں کے پاس آس اللہ کا شکر اتنے مسائل ہیں کہ ہم لوگ کسی کے لئے گرم کپڑے لیں کچھ کریں اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک ثلاف یہ کروں گا کہ اگر آپ اور اور ہمارے پورے سوسائیتی کو دیکھیں تو یہاں پہ احساس کرنے والے یہ احساس کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں آپ کو ہماری لہور کراچی اسلام آدھ کی سڑکوں میں ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو کہ سردی میں گرم کپڑوں کی نہ ہونے کی وجہ سے چھٹر رہے ہوں لیکن دنیا میں بے پناہ ایسے ممالک ہیں جن کو ہم بہت سمجھتے ہیں لیکن یہ پروبلم وہاں پہ ہیں یہ ہمارے ملک میں بہت کام ہے چلیں آگے چلتے ہیں آپ کا dream project کیون سے سب آج کسی بہت زیادہ نہیں بول رہا وہ احساس کے بات ہو رہی تھی مجھے لگا کہ وہ بہت احساس کرتی تو میرے پاس ایٹر نہیں ہے اگر آپ مجھے ہیٹر لے دیں گی تو میں انشاءاللہ سردی سے بات جاؤں گا کہاں سے لے دیں آپ کو ہیٹر جنہیں آپ سردیاں جیلی یلی باپ آئیے تنو کہ تو ہیٹر لے رہے آپ کا dream project میرا dream project تو تھا کہ میں رات فتیل خان صاحب کے ساتھ کام کروں پر میں نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایسا کچھ ہے میری اطلاع کبھی آپ لیٹے وے موائل استعمال کر رہی ہو اور موائل ہاتھ سے گر کے موہن پر لگ جائے کبھی ایسا ہوا بہت دفعہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت دفعہ ہوتا جب اس کو ہندے خاری ہو تھا وہ ہاتھ بارتے ایک دم سے پھر رونا شروع کر دیتا ہے اچھا 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 ایک آپ اتنا نادر موقع آپ کے پاس موجود ہے اتنے بڑے اٹھوپیٹک سرجن موجود ہیں کوئی مسورہ لینا چاہتی ہو ہڈی کے لیے پتھوں کے لیے کچھ تو لے سکنیا بس میں گئی کونکہ اپنی زبان میں کہیں کہ لوگ تھوڑا ایکسرسائز کو بھی پریفر کریں اور فوڈ بھی جو ہم لوگ جنگ فوڈ برا کھاتے ہیں یہ اگر یہ کہیں گے تو لوگ زیادہ مانیں گے ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے میں نے کہتا ہے جب یہ اقتدار میں جنگ فوڈ بند کر دیں ہاں absolutely healthy food جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے بند نہ کریں کبھی کبار کھانے کو دل کرتا ہمارا ہے اب سکول سے شروع کروائیں گے تو وہ ان کی habits سہی ہوں exactly بالکل سہی ساڑے بچے چکن کھا 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 کے چکن ارگی ہوئے پاس میں بڑے موڑے نوکھا نا بیٹے پانی پیا ہو بھی آنج پیا ہوندہ جو میں بریلر پائی ہو دی کہندہ آپ پیلا تری لاتو سو تی آئے 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 یہ بیس آتی آئے آئے اے اے بس آکھیان نکھیان لتاں بڑی نیمت نے بے شکی اب تو میری لتاں کو ٹیچٹر آیا ہے میں بیمار کیا کرنے آئے ہیں آپ پر کھرت کرنے آئے ہیں یہ ہر شو میں آپ کو یہی بات یاد آتی ہے ہد ہوگی کہ یا کرنے آئے ہیں آئے کیا یہ دکٹر ساہب ملنے آیا آئے آجو آجو ملو دکٹر شاہب یہ سٹریپٹ ہے یا ہاں ہے میرے گا ڈاکچا میرے گا ریپورٹھا لیلو تھی زیدن میں رجانو مللے چو لیلی نا وہ ڈاکچا با کے شید ہوگی ہے میں نے کوئی اینج تھی ریپورٹ بنادے ہو میرا لندن تا بیسہ لگ جائے آیا، 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 آیا خوایٹ ہے پانچے 40 ریپورٹھا دے دے ہو میں نے یاد نہیں میں یاد کیا تو اڈی رپورٹ ریجیکٹ نہیں ہوں دی ہے چھو کی وجہ ہے نہ میرے لطان کام کر دیے ہیں در سم مجھنو کوئی گوڑے پوا آ دیوں کوئی کابلی گوڑے ہی پوا آ دیوں صاحب اپنے ملکے ہیں بہت اچھے پہندے نے اچھے پہندے نے لندن آلے تانوس اپنے کرنے گے آپ لیٹس میں پھائیں گے وہ بھی اتھے ہو جاتے ہیں وہ بھی اتھے ہو جاتے ہیں اتھے پہ رو تھے کہ چوسہ چھو پڑھ گی ملتا ہوں ملتا ماما دور کے بڑے پکائے پور کے آپ کھائیں تھالی میں اور ہم کو دیں پیالی میں بہت ہی گہری بات پیالی گئی ہو تو اوٹ دانتا صاحب تس ہی آجو ایک دیکھیں آپ کے علاج کے لیے میں نے دوائی تیار کیے آپ چوہ مار دوائی کھائیں آپ بلکل اکڑ جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے کہ میں چوں میں مار دوائی کھام آگا تھا تھا تے تس ہی تے پکھیں ہی رہو گئے آجو ملتا رہو ملتا بڑی نیمت جہیں بے شک بے شک تے تے تس ہاں ننگیاں گیتی ہیں اے پابی دی وجہ تو یہ فیشن ہے آج تونہ صاحب آئے بتائیں ان کو دارٹو صاحب فیشن میں آج کل گٹے ہیں تو اٹھے جا رہے ہیں دارٹو صاحب حسین آجاو منو گٹے ہیں دا لاج دسو تاڑے گٹے بھی بدلتے آنگے تاڑے گوٹے بھی بدلتے آنگے تاڑے کولے تے جوڑ بھی بدلتے آنگے جنے کو آگے بدلتے آنگے اور دوے پاہ دے آنگے اور سوڑے پاہ دے آنگے تاڑے گٹے گوٹے ہیں تو رہے گے مریضا کنہ کچھ بدلن دے لگ دے آتھ والدیت بھی بدلوالا ہے آہے والدیت بدلوالا ہے اے دلی ڈگری لینی پہن دی جی دلیتے تو ساں لائی اے نا دیکھیں نادرہ آپس جائے ہم سپارش کر دیں گے واجد صاحب کی سپارش ہے ہماری سپارش ہے آپ کی والدیت چینج میٹ میری یہاں رپورٹ آنچ کی ہی آیا ہے یہ لائن نے کیا تمہاری چونک میری بیپورٹ تے ڈاکٹر نے صاف صاف لکھےیا کہ کئی سالہ تو میں بوجھ ذلے دبے آم بوجھ کٹندی بجائے ودی جا رہے ہے لگتاں جواب دے گئی یعنی تے مجبورن میں نوں بساکھیاں تے اونا پہ ہے اس تنین دکھ بڑی داستان ہے آپ کی ایک لمحی داستان کس دن نہ کی لمحے سفر تے چلاں گے تے انہوں سنا مانگا میرا ناں نہیں پچھو گئے کیا نام ہے؟ یہ بھی سکرپٹ چیئے میرا نام مائشت مائشت مائشت؟ ہاں ہائے ہائے واہ واہ ہائے ہائے مائشت جو کے بساکھیوں میں ہے مائشت بساکھیاں تے وے ڈاکٹر صاحب تے توسی ایک نامہ ہوسپیٹل سنیا بنا رہا ہی مائشت بساکھیاں تے نہیں ہے مائشت ان ویل سے تو بھی انگے چلی گئی ہے بیٹ دے ہوتے ہیں آئے اور آئی سیو دے میں جانا لی ہے آدھی مائشت یہ ہی تے اسی پیٹھے پہے ہیں میں ہی یہی پیٹھ رہا ہے اور کہ تے بیٹھے رہا جانا پہے جائے آئی سیو دے بعد پھر ویٹھے پہے جانا جتے پھر اور بھی میں وہ کہہ رہا ہے کہ آدھی مائشت ویٹھے لگ گئی ہے آدھی اسے لندن پہنچ گئی ہے میں سے ڈاکٹر بچپن سے یہ بات سن رہا ہے ہم جو اپسیشن میں ہوتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے اور جب اقتدار ملتا ہے تب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مائشت جو ہے وہ آئی سی او میں ملی تھی پروم یہ ہے مجروح مائشت کے ہاتھوں انسان کا بیئے آلم ہے مجروح مائشت کے ہاتھوں انسان کا اب یہ آلم ہے ہر زخم لگانے والے کو غم خار سمجھا جائے کیا ہے کیا ہے اپنا مارڈل جی تو اڈیاں لگتاں کافی لمحی ہیں تھوڑیاں من دے تو خواتین ازاد یہ تھا آج کا پرگرام دوچ سب آپ کا بہت شکریہ ہنہ آپ کو بہت شکریہ دیکھتے رہیے گا پرگرام تنز و مزا پاکستان زندگا